مرگی پالن کے بارے میں آپ اس کا بزنس کیسے کر سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل اگر آپ نے دیکھ لیے تو آپ کے پورے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور یہ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس میں انٹرس بھی ضرور دکھائیں گے کیونکہ کافی اچھا بزنس ہے کافی پرچلیت بزنس ہے کافی لوگ اس کو کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس کے پروفٹ کے بارے میں پتہ لگے گا یعنی کہ اس کے بارے میں بری ڈیٹیل پتہ لگے گی تو آپ بھی اس میں اس بزنس کو ضرور کرنا چاہیں گے تو آپ سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو بینہ سکیپ کیے پورے دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے تو چلو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ سب سے پہلے ہمارے ویڈیو دیکھ سکیں تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بار ڈیمو کے طور پر یہ پورا پروجیکٹ دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے یہ تیار کرنا ہوگا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور ساتھ میں آپ کو میں سب سیڈی کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں پوری ڈیٹیل سے تو اگر آپ یہ سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس طرح سے آپ کو یہ آپ کا سٹارٹ کرنا ہوگا جو یہ پروجیکٹ یہ کافی بڑا ہے آپ کو سٹارٹنگ بھی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں کرنا آپ کو چھوٹا ہی پروجیکٹ کرنا ہوگا آپ کو میں سب سیڈی کے اوپر بتا دوں کی سب سے پہلے سب سیڈی کا ایک بار آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گورنمنٹ کتنا سپورٹ آپ کو کر رہی ہے کتنا پیسہ اس کے لیے آپ کو دے رہی ہے اور کتنا پروفٹ آپ اس سے کما لیں گے تو جو پروجیکٹ ریپورٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سیڈی اور لون کے لیے اگر سپوز مان کے چلتے ہیں کہ آپ اس بزنس میں ایک لاکھ روپے لگانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک لاکھ روپے اس میں لگانا چاہیں گے تو شرف دس پرسینٹ آپ کو دینا یعنی کہ دس ہزار روپے آپ کے لگیں گے دس ہزار آپ کو اپنی جیب سے بھرنے ہوں گے اور آپ کا نائنٹی پرسینٹ تک لون ہو جائے گا اور ٹوانٹی فائیو ٹھرٹی پرسینٹ آپ کو سب سیڈی ملے گی اگر آپ جرنل کیٹگری میں آتے ہیں تو آپ کو ٹوانٹی فائی پرسینٹ تک سب سیڈی دے گی گورنمنٹ اور اگر آپ ایک لاکھ کا پروجیکٹ دکھایا ہے ایک لاکھ آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں تو دس ہزار اپنے خود نے لگا دیئے اور پچیس ہزار اگر آپ جرنل کیٹگری میں آتے ہیں تو پچیس ہزار آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل جائیں آپ کو نہیں بھرنے ہوں گے اور باقی جو بچے سکسٹی فائیو ٹاؤزنٹ اس کا آپ کو لون مل جائے گا وہ آپ لون لے سکتے ہیں اور جیسے آپ کا پروفیٹ دیرے دیرے کسٹوں میں اس کا بھی آپ کو کایف ٹائم دیا جاتا ہے تو وہ دیرے دیرے آپ کسٹوں میں چھوٹے چھوٹے کسٹوں میں آپ لون بھر سکتے ہوتی ہے یہ ایک لاکھ میں نے بتایا تو آپ اکورڈنگ ٹویور منو انویسمنٹ آپ دیکھ سکتے آپ دس لاکھ کا بھی لگا سکتے ہو 20 کا بھی لگا سکتے ہو تیس کا بھی لگا سکتے ہو جتنی بھی آپ انویسمنٹ کرنا ٹریننگ بھی دیتی ہے گورنمنٹ الگ الگ مطلب سٹیٹ میں آپ اپنے سٹیٹ کا پتہ کر سکتے ہیں جس سٹیٹ میں بھی ہے تو وہاں پہ اس کے پرسکشن کے اندر یعنی کے ٹریننگ سینٹر بھی کھولے ہوئے ہیں تو وہ ٹریننگ سینٹر آپ وہاں جا کے اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں چھے دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے اس کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کانا پین آپ کا فری رہتا ہے وہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ 100 روپے پر ڈے وہ کچھ دیتے بھی ہیں وجیفہ وغیرہ کا تو کافی اچھی سکیم ہے یہ پولٹری فارم آپ کھول سکتے ہو کہ سب سے زیادہ ان کے لیے ہیں جو نوکری وغیرہ آپ نہیں کر رہے یا پھر اپنا بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بیزنس آرام سے کر سکتے ہیں کم جگہ بھی آپ کو کم لگے گی جگہ وغیرہ کے بارے میں آپ کی پوری ڈیٹیل میں آگے بتا دوں ہا جگہ بھی کم لگے گی اور آپ کا خرچہ بھی اس میں کافی کم لگ رہا ہے اور انکم اتنی ہے کہ آپ دیکھ کے حران ہو جاؤ گے میں پوری انکم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کتنے انکم آپ کی ہوگی اور لون آپ کتنے دنوں میں پی کر پاؤ گے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا تو کافی پروفیٹ ہے اس چیز میں اگر ایک بار اس کو سٹارٹ کر لوگے تو آپ کو ہوگا تو مگر ٹریننگ آپ کو اچھی طرح سے لینے ہوگی ٹریننگ آئے گا آپ نے اچھی لے لی تو میں بتا دوں ٹریننگ کے لیے جیسے یوپی میں بھی ان کا سینٹر ہے پھر اگر آپ دیکھیں تو چندگیڑ میں بھی سینٹر حریانہ اور پنجاب کے لوگ چندگیڑ جا کے بھی اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں اور ہر سٹیٹ میں ہیں ان کے الگ الگ آپ پتا کر سکتے ہیں آپ کو ٹریننگ سینٹر اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی وہاں جا کے آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں اور یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آگے ڈسکس ایک بار پوری ڈیٹیل سے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پورا پروجیکٹ سمجھ آ جائیے تو اگر آپ بھی مرگی پالن یعنی کی پولٹری فارم اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں آپ اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آج بلکل آپ صحیح پلیٹ فارم پہ آئے ہو آج آپ کو پوری ڈیٹیل اس کے بارے میں بتا دی جائے گی پوری نولیج آپ کو اس کے بارے میں دے دی جائے گی تو چلو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ویبشائے اگر آپ دیکھیں تو اچھا پروفیٹ اس میں آپ کما سکتے ہیں اچھا پروفیٹ اس میں ہوتا ہے کیونکہ اور یہ کافی پرچلت بھی ہے انڈیا میں کیونکہ دیش ویدیش میں انڈوں کی مانگ آپ کو پتا ہے کتنی تیزی سے بڑھتی جاری ہے ماس کی مانگ کتنی تیزی سے بڑھتی جاری ہے اور لوگوں کی اس ویبشائے میں اس لیے بھی دلچسپی ہے انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ ہے بہت ہی کم نویس کر کے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور گرامی علاقوں سے بھی اس کو آسانی سے سنچلی یعنی کی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں مرگی پالن کے بارے میں کچھ باتیں مرگی پالن سے ہمارا یہاں پہ ادیش سے یہ رہے گا کہ مرگی پالن میں انڈوں کا اتفاد یا ماس کا اتفاد کرنے کے لیے مرگیوں کا پالن پوسن کیا جاتا ہے اسی کو ہی آپ مرگی پالن کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہوئے گرامی علاقوں میں کچھ لوگ مرگی پالن تو کرتے ہیں لیکن بہت کم ماترہ میں تو اس کو ہم بفشائے نہیں کہیں گے بفشائے وہیں پہ اس کو کہہ سکتے ہیں جہاں پہ اس کا ادھک ماترہ میں اس کو سٹارٹ کیا جائے یعنی کم سے کم پانسو یا ہزار مرگیاں آپ اکٹھی اس میں کام کرو تو اس کو ایجی بفشائے آپ کہہ سکتے ہو ایجی بزنس آپ اس کو کہہ سکتے ہو اگر آپ مرگی پالن کو اپنے بفشائے کے روپ میں اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھیج ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ یہ تہہ کر لیں کہ آپ اپنے گرہاکوں کو یعنی کہ اپنے کسٹمر کو دینا کیا چاہتے ہیں یعنی آپ مرگی پالن کر کے انڈے بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لیئے مرگی پالن سب سے اچھا رہے گا کیونکہ لیئر جو مرگیاں کی جو ایک قسم ہوتی ہے وہ انڈے دینے کے لیے کافی پرچلیت ہے تو آپ ان کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے کسٹمر کو یعنی کی ماس بیچ کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو برولر ایک پرچاتی رہتی ہے اس کو آپ کو اس کے ساتھ اس کو پالنا ہوگا اور اسی کو آپ کو اپنے مرگی پالن میں لانا ہوگا تاکہ آپ ماس سے ماس بیچ کر ان کو کر سکیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں برولر مرگی پالن کے بالے میں یدی آپ چکن کا اتفاد ماس کے روپ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو برولر مرگیوں کا پالن کرنا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ برولر مرگیاں ماس کے لیے ہی تیار کی جاتی ہے ان کا پالن کیا جاتا ہے کیونکہ وہ انڈوں کے لیے ان کا اتفادن نہیں کیا جاتا اور برولر مرگی پالن کے لیے آپ کو بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کے سیلیکشن کے ٹائم کیونکہ ان کی الگ الگ پر جاتی ہیں اور کافی پر جاتی ہیں اور نسلیں ان کی ہوتی ہیں تو اس لئے اپنے وفشائے کے لئے چوجوں کا چین کرنے سے پہلے دھیان رکھیں کہ ایک دن کا عمر کا چوجہ آپ خرید کے لا رہے ہیں تو اس کا وزن پر دھیان دیجئے گا ایک دن عمر کے چوجے کا وزن لگ بگ 32 سے 40 گرام تک ہونا چاہیے 32 سے 40 گرام آپ ایک وقت اس کا دیکھ لیجئے جتنے بھی آپ لے کے آؤ چوجے تو ان کا جو 32 سے 40 گرام کے بیچ ہی ان کا وزن ہو کیونکہ ان کے وزن پر ان کا depend کرے گا جتنا ماس اتفادن کریں گے کیونکہ وزن کے حساب سے ہی جتنے چوجے کا وزن ہوگا اسی حساب سے ہی وہ مرگے مرگیوں میں تبدیل ہوگا اور آپ کو اچھا profit in future یہ آپ کو دے گا تو برولر مرگی پالن کرنے کے لئے آپ کو کافی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا جب بھی آپ ان کو فیڈ دیں تو پروٹین یعنی کہ ان کو پروٹین زیادہ دے کیلوری کھانا زیادہ دے تاکہ جلدی سے جلدی یہ بڑھ سکیں اور آپ کو profit دے سکیں کیونکہ ان کے وزن پر ہی آپ کو پیسہ ملے گا تو پروٹین اور کیلوری ان کو زیادہ سے زیادہ دے مرگیوں کو کافی سارے ان کو روگ بھی ہوتے ہیں تو کٹانو نہ سکت دوائیوں کو آپ کو پیوگ کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو کسی میڈیسن سلاکار سے بھی اچھی طرح ایک بار پروٹین سکشن یعنی کی ٹریننگ آپ کو لینی ہوں گی اور چوزوں کو فارم میں رکھنے سے ٹھیک ڈھنگ سے پہلے آپ ایک پر دیکھ لیجئے کہ اس میں کہیں کیڑے مکوڑے وغیرہ تو نہیں جب بھی آپ چوزے لے کے آؤ تو اس کی اچھی طرح سے فارم کی پہلے سفائی کر لیں اور پھر ہی ان کو اندر لے کے آئیں اور بائے رولر مرگی پالن کرنے پر آپ کو اس کے پینے کا پانی اچھی طرح سے رکھنا ہوگا اس پرکار کی مرگیاں چوبیس گھنٹے یعنی کی دن رات کھاتی رہتی ہیں اور اس کو سمیہ سمیہ پر اچھی ماترہ میں کھانا اور تاجہ سودھ پانی آپ کو پہنچانا پڑے گا آپ مرگیوں کو دن میں چار بار کھانا دے سکتے ہیں اور جب بھی سمبھو ہو آپ ان کو پانی ان کو دیتے رہیں اور برولر مرگیاں مرگیوں کے کسی بھی روک سے جلدی پروابیت ہو جاتی ہے اس لیے ان کی دیکھ رہے اچھی سے کریں جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی بیماری فیل رہی ہے تو ایک بار آپ پرسکشن ان کا کر لیں ڈکٹر سے سلاح لے لیں اور اس پرکار کی مرگیوں کو آپ زیادہ چربی رہیت بھوجن دینے سے بچیں لیکن آپ چاہیں تو چربی رہیت بھوجن تھنڈ کے مہینے میں آپ ان کو زیادہ دے سکتے ہیں گرمی کے مہینوں میں تھوڑی ماترہ میں دیں تو اگر ان چیزوں کو آپ جھان رکھیں گے تو ان کا آپ اچھی طرح سے ان کا پالن پوسٹن کر سکتے ہیں اور ان سے آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں کتنا پیسہ کمایا جائے گا وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا ڈیٹیل سے کتنا کرچہ آئے گا وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تو چلو آپ جان لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا اور یہ آپ کو اگر برولر مرگی پالن کرنا ہے تو آپ کو اس کے لئے کتنی سپیس لگے گی سپیس کے لئے آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ منیمم ایک ہزار مرگیوں کا پالن کرتے ہیں تو پر مرگی ایک ہزار سکیر فٹ آپ کو جگہ چاہیے تو ایک ہزار سکیر فٹ منیمم ہونا چاہیے اور آپ اس کو تھوڑا زیادہ رکھئے اگر پندرہ سو سکیر فٹ بھی جگہ ہیں تو اس میں رکھئے تاکہ آپ کو رکھ رکھاؤ میں کوئی دکھت نہ آئے تو آج کی جو میں نے پروجیکٹ ریپورٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو پروفٹ اینڈ فکسٹ کوسٹ آپ کی کیا رہے گی اس میں یا اس کو شروع کرنے کے لیے تو وہ آج کا جو پروجیکٹ رہے گا وہ ون تھاؤجنٹ یعنی ایک ہزار مرگیوں کے اوپر بنایا گیا ہے اسی کے ڈیٹیل لی گئی ہے اور اسی کے فارم سے میں یہ پوری ڈیٹیل لی ہے تو آپ ایک پر دیکھ لیجئے کہ آپ اس کے اکوڈنگ پھر آپ اگر آپ دو ہزار کرنا جاتے ہو چار ہزار کرنا جاتے ہو تو اس کے اکوڈنگ آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہو تو منیمم جو ون تھاؤجنٹ کا رہتا ہے اور ساتھ میں اس میں آپ کا خرصہ بھی کم لگتا ہے رسک بھی کم رہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ جان لیجئے تو سب سے پہلے چلتے ہیں فکسٹ کوسٹ کے اوپر یعنی کی فکسٹ کوسٹ آپ کو اس میں کتنی آئے گی جو آپ سٹارٹنگ میں یہ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی جو اس میں کوسٹ لگے گی وہ آپ کو بتا دوں آپ کو سٹارٹنگ میں سیڈنگ اور وال جو ہے آپ کا وہ تو اس میں بنانا ہوگا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی میں نے دکھایا وہ ون تھاؤجنٹ کا ہی تھا جو مرگیوں کا آپ نے یہ ویڈیو دیکھا تو اتنا ہی آپ کو کرنا ہوگا تو اس میں آپ کا زیادہ خرچہ نہیں آتا تو منیمم آپ کو میں خرچہ بتا دیتا ہوں اس میں کتنا آئے گا کیونکہ یہ جو کوٹیشن ہے یہ بینک بھی یہی کوٹیشن آپ کو دیتا ہے اگر آپ ون تھاؤجنٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کو اتنا ہی کوٹیشن بینک کو دینا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کا جو پورا فکس کوس لگے گا اس کو بنانے کے لیے سیونٹی پر سکیر فٹ آپ کا مانا جاتا ہے اور ہزار سکیر فٹ رہے گا تو ستر ہزار روپے تک آپ کا سیڈنگ اور وال کا خرچہ آ جائے گا یعنی کہ مٹی کی وال رہے گی انٹے رہے گی اور مٹی کی وال رہے گی چار دیواری پوری نہیں نکالنی ہوگی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پلی وغیرہ جو ہوتی ہے کپڑے کے وہ بھی لگانے ہوں گے تو اتنا ہی بینک آپ کو بولتی ہے ایک ہزار کے لیے اتنا ہی خرچہ آتا ہے مینیمم ویسے لگانے کو تو آپ کتنا بھی لگا سکتے ہو اس کو اٹومیٹک یا نہیں اچھے طرح سے بھی بنا سکتے ہو مگر مینیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب بینک میں اپلائی کروگے تو آپ کو یہی کوشت دکھانی ہوگی ایک ہزار مرگیوں کے لیے تو سیونٹی ہزار آپ کا اس کا لگ جاتا ہے دن آپ کے ایکیوپمنٹس رہیں گے مطلب ان کو کھانا کھلانے وغیرہ جو بھی ایکیوپمنٹس رہیں گے تو پندر روپے پر ایک مرگی ہم پکڑ کے چلتے ہیں فکس کوسٹ میں تو ایک ہزار مرگیاں رہیں گے تو پندرہ ہزار آپ کے ایکیوپمنٹ میں لگ جائیں گے الیکشٹی فیٹنگ وغیرہ رہیں گے کیونکہ لائٹنگ وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی لائٹنگ وغیرہ کافی اچھی کرنی پڑتی ہے اس میں تو اس کی جو الیکشٹی ہے یہ 5% لیتے ہیں 5% یعنی کی سیڈ اور ایکیوپمنٹ کا آپ کا ٹوٹل خرچہ ملا کے جو بھی ہوتا اس کی 5% آپ نکال لیتے ہیں تو 3500 روپے آپ کی اس کی ہوتی ہے اور اس کی اب دیکھیں تو ٹوٹل آپ کی جو فکس کوسٹ ہو جاتی ہے 8500 آپ کی اس میں فکس کوسٹ آپ کی ہو جاتی ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں ورکنگ کوسٹ آپ کی کتنے آئی ہے تو آپ نے جو سٹارٹ کرنے کے لیے جو اپنا بنا لیا سیڈ وغیرہ تو اب آپ کو ورکنگ کوسٹ ہوگی ورکنگ کوسٹ میں مطلب آپ برڈز وغیرہ جو خرید دیں گے تو برڈز کوسٹ آپ کی کیا رہے گی ایک چوزہ جو آپ کا رہے گا تیس روپے میں آپ کو ملے گا ایک ہزار لے کے آئے گا تو تیس ہزار خرچہ آپ کا چوزہ پہ آ جائے گا دن آپ کا آئے گا برڈ فیڈ مطلب آپ ان کو کھانا کھلا ہوگی تو یہ جو ہم کوٹیشن بتا رہے ہیں برولر پالن کی بتا رہے ہیں برولر مرگی پالن کی تو وہ مطلب ساٹھ سے ستر دن میں تیار ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو مارکٹ میں اتار سکتے ہو تو ساٹھ سے ستر دن تک وہ ساڑھے تین کلو اناز کھا جاتا ہے اور اس اناز کا ریٹ کیا رہے گا سترہ روپے پر کلو رہے گا تو ہزار مرگیاں رہیں گے ہزار کا آپ کو سٹارٹ کروں گے تو ستاون ہزار آٹھ سو یعنی کی ففٹی سیون تھاؤزن آپ کا اناز یعنی کی برڈ فیڈ کا آپ کا خرچہ جائے گا اس کے علاوہ الیکٹسٹی بیل اور میڈیسین آپ اس کو دو گے تو یہ 4% رہتا ہے ان ٹوٹل کوسٹ کا تو 3500 آپ کا وہ کوسٹ لگ جائے گا اور انسورنس آپ کو کروانا ہوگا ون چوزے گا ایک روپے آپ کا انسورنس رہے گا پر برڈ تو یہ آپ کا 1000 ہو جائے گا تو ٹوٹل آپ کی جو ورکنگ کوسٹ میں لگے گی تو آپ کی لگے گی 92,300 یعنی 92,000 آپ کی اپروکسومیٹل اس میں لگ جائے گی تو ٹوٹل کوسٹ آپ کی دونوں ہو جاتی 88,500 92,000 اگر ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں ایک لاکھ 80,000 ہو جاتا ہے تو جیسا میں نے بتایا کہ سبسیڈی ہے اس میں آپ کو سبسیڈی ملے گی تو سبسیڈی آپ کو 90% تک ملے گی آپ کو لون 90% تک ملے گی پالن اگر کرتے ہو تو آپ دکھا سکتے ہو جو میں بتایا یہ آپ دکھا سکتے ہو بینک میں تو 2 لیک تک آپ کو لون آپ کا approval اس 1.7 کیجی رہتا ہے یہاں پہ 980 مرگیاں ہی پکڑی ہے کیونکہ 2% کیا رہتا ہے کہ مرگی مطلب بیمار ہوگی یا مرگ یا ادھر ادھر ہوگی تو وہ بھی ہم نے اس میں cut کی 2% cut کرتے ہیں تو 980 مرگیاں ہوگی تو جو میٹ ٹوٹل ہو جائے گا اس کو ریٹ رکھا گیا مارکٹ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے 98 پکڑا کبھی 90 بھی ہوتا 100 بھی ہوتا تو اوپر نیچے جاتا 98 ابھی اس کا مارکٹ میں ریٹ سل رہا ہے تو یہ آپ کا total میٹ سے آپ پیسہ آ جائے گا مرگی بیچنے پر 163 268 ٹھیک ہے جی تو پروفیٹ آپ کا کتنا ہو جائے گا 1 60 آپ کا یہ total میٹ کا پیسہ آگیا اور 90 ہزار ہم نے جو working کوش پکڑی وہ ہی ہم منس کرتے ہیں کیونکہ fix کوش تو آپ کو ہمیسی یہ ایک پر لگے گا پھر آگے آگے بڑھتا جائے گا ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو سال میں 6 بار کر سکتے ہیں پھر پھر پروسیس کر دیا تو ہم نے پھر پانس بار ہی پکڑ دیتے ہو سیمٹی انٹو فائیو کر دیتے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے سال کا کما سکتے ہو یہ سب سے چھوٹا پلانٹ رہے گا یونیت رہے گا تو آپ اس کو دبل کر سکتے ہو جیسے آپ کو experience ہو جاتا ہے ٹریپل کر سکتے ہو جیسے آپ اس کو دبل کر دو اگر آپ بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لون کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے جو بھی نزدیکی بینک برانچ ہے یعنی کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا یا پھر جو بھی گورنمنٹ بینک ہے اس میں آپ جا کے اپنا اوفر اور پھر آپ اپنے لون کے لئے اپلائی کر دیجئے تو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا میں نے پوری ڈیٹیل سے آپ کو آج برولر مرگی پالن کے بارے میں بتایا پھر بھی آپ کے کوئی ڈاؤوٹس رہ گئے ہوں تو آپ مجھے کومنٹ کیجئے کہ آپ کو اس کے انسر مل جائیں گے جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک نئی بزنس انفرمیشن لے کے تب تک اپنا دھیان رکھ کیے ٹیک کیر بابا